موسیقی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا مذبان عارف جہانگری ایک دفعہ پھر کمیونٹی ٹاک کے اس پرگرام کے ساتھ حاضر ہے ناظرین آج کے پرگرام جو ہم نے مرتب کیا ہے بڑا سپیشل پرگرام اس لحاظ سے ہے کہ ہم نے ایک ٹرانٹو تری سکسٹی کے اوپر اور کمیونٹی ٹاک کے اوپر ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے کیونکہ اس سال جو ہے وہ دوہزار انیس کا اختتام اپنے قریب ترین ہے اور ہم نے سوچا کہ کیوں نہ کمیونٹی ٹاک کے اندر ایک نئی چیز کا اضافہ کیا جائے تو ہم نے اس پرگرام کو اس طریقے سے مرتب کیا ہے اس نئے موضوع کو اس طریقے سے ہم لے کر آ رہے ہیں اس پرگرام کے اندر کہ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ مسلم ممالک میں جمہوریت کے سفر کے عنوان سے آپ مختلف پرگرام دیکھیں گے اور ہم انشاءاللہ پاکستان بنگلہ دیش جہاں جہاں مسلم ممالک کے اندر جمہوریت موجود ہے اس جمہوریت کا ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ کچھ نہ کچھ جو وہاں اس کے حوالے سے بات کی جائے معلومات کی جائے اور یہ دیکھا جائے کہ آیا جمہوریت مسلم ممالک میں کوئی مستحقم ہو بھی رہی ہے یا تنزلی کا شکار ہے یا رولر کوسٹر کی طرح موف کر رہی ہے آج کے اس پرگرام کے اندر ہم نے کوشش کیا ہے کہ کیونکہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ سولہ دسمبر ابھی گزری ہے اور جو کہ یوم سکوتے ڈھاکا ہے پاکستان سے بنگلہ دیش الگ ہو کر ایک نئی مملکت کا بن گئی تھی انیس سو اکتر میں اور اس حوالے سے بھی بڑا اہم ہے ڈسمبر کا مہینہ کہ یوم اس کے اندر قائد عظم محمد علی جنہ صاحب کی یومِ ولادت بھی ہے تو اسی دونوں موضوعات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کوشش یہ کری کہ اس دفعہ کا جو پروگرام ہے ہم وہ پاکستان کی جمہوریت کے حوالے سے کیا جائے اور اس کے سفر کے اوپر ایک تقابلی زائزہ لیا جائے تو میں نے اس سے پہلے کہ میں اس کے اندر بہت ڈیٹیل کے اندر جاؤں میرے میں نے آج جو ہے اپنے سٹوڈیو کے اندر کچھ مہم بہت ہی اہم مہمان کو اس حوالے سے گفتو کرنے کے لئے بلایا ہے میرے پہلے مہمان ہیں جانے پچھانی شخصیت ہیں فیاض ولانا صاحب فیاض ولانا صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں آپ جرنلسٹ ہیں آپ پاکستان کے اندر ایکسپریس میڈیا کے ساتھ منسلک رہے ہیں پی ٹی وی کے ساتھ منسلک رہے ہیں یہاں پہ ٹرانٹو اسٹار کے ساتھ منسلک رہے ہیں بہت بہت شکریہ ولانا صاحب کے آپ نے اس اہم موضوع کے لئے وقت دیا دوسرے میرے مہمان ہیں عبداللاتیم مرزا صاحب عبداللاتیم مرزا صاحب جو ہے وہ پاکستان میں بڑی زبردست قسم کی ارگنیزیشن ہے جو ریسرچ پیس ارگنیزیشن ہے جس کا نام ہے پاکستان اسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹیو ڈیویلپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرسی پیڈ ڈاٹ کے نام سے یہ ادارہ جو ہے وہ قائم ہے جس کو جس کے پریزیڈنٹ جو ہے وہ جناب ہمارے احمد محبوب بلال صاحب بلال احمد بلال محبوب صاحب ہیں اور وہ بھی انشاءاللہ آج اس پرگرام کا حصہ ہوں گے لیکن یہاں پر لطیف مرزا صاحب موجود ہیں لطیف مرزا صاحب اس کے بانیوں میں سے ہیں اور پیڈ ڈاٹ کو قائم کرنے میں آپ کا بڑا کانٹیمیشن رہا ہے اس کے علاوہ لطیف مرزا صاحب کی بڑی قدمات ہیں شہر کے لیے اور اسلامی ارگنیزیشنز میں آپ نے بڑا بڑ چھڑ کے رسل یہاں پر بورڈ آف ڈیریکٹر میں رہے ہیں اسنا میں بھی اور اکنا کینیڈا کے اندر بھی آپ بورڈ آف ڈیریکٹر میں رہے ہیں اور آپ کے قدمات جو ہے وہ لوگ جانتے ہیں اور آج کل جو ہے ایک بہت بڑی حلال انڈسری ہے اس کے ساتھ وابستہ ہیں اور کافی کانٹریبیشن سوالے سے کرتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کے آنے گا تو ناظر اس سے پہلے کہ ہم جو ہے اپنے مہمانوں سے سوال کریں میرا میں چاہوں گا کہ ہم جو ہے سب سے پہلے جو میں نے کل جو ہے احمد بلال صاحب سے یہی سوالات جو آج میں ان لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں میرا پہلا سوال ان سے یہ تھا کہ جمہوریت پاکستان میں جمہوریت انیس سو سیتالیس سے لے کے انیس سو چھپن اٹھاون تک ہم دیکھتے ہیں کہ بلکل ہی روڈل کسٹر کی طرح موف کرتی رہی اور اس کا سفر پڑا ان ایون را اور سیاستدان جو ہے وہ اس کو مضبوط نہیں بنا سکے تو اس حوالے سے میں نے ان سے سوال کیا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ احمد بلال محبوب صاحب نے اس حوالے سے کیا جواب دیا جناب جہانگیری صاحب انیس سو سنتالیس سے انیس سو اٹھاون کے عرصے میں دو خصوصی باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے جنہوں نے پاکستان میں جمہوریت کے سفر کے اوپر بڑا منفی انداز میں اثر ڈالا پہلی بات تو یہ کہ ہماری صفحہ اول کی قیادت جس نے تحریک پاکستان میں قیادت کی تھی معاف کی جگہ قائد عظم محمد علی جناہ جن میں سر فیرست تھے وہ اور پھر کسی حد تک قائد ملت لیاقت لکھاں یہ دنوں اسی عرصے میں بلکہ ابتدائی سالوں میں قائد عظم انیس سو اٹھالیس میں اور قائد ملت انیس سو اٹھالیس میں یہ دونوں ہم سے بچھڑ گئے دونوں کی قیادت پاکستان کو حاصل نہیں رہی تو اسی قیام پاکستان کے ابتدائی جو فور میٹیویئرز تھے جن کے اندر پاکستان کی بہت سی چیزیں تیہ ہونی تھی پاکستان کے بنیادی مسائل اس کا دستور بننا تھا اس کی ایک شکل واضح ہونی تھی اس کی سفر کی سمت متیر ہونی تھی جس عرصے میں اسی عرصے میں ہمیں یہ قیادت کے خلاق سامنا کرنا پڑا تو اس کے نتیجے میں جو خلا پیدا ہوا اس نے پاکستان کے جمہوریت کے سفر کو بہت بری طرح سے متاثر کیا یہ جو خلا پیدا ہوا پھر اس خلا کو پر کرنے کے لیے اولین مرحلے میں تو بیروکریکٹ سامنے آئے جن کو ظاہر ہے کہ سیاسی پسمنظر کا اتنے علم نہیں تھا ان کے اپنی اپنی فیلڈ میں ان کی بہرحال انتظامی تجربہ تو تھا لیکن چونکہ سیاستدانوں کے انتظامی تجربہ نہیں تھا اس لیے پھر ان بیروکریکٹس کو آگے آنے کا موقع مل گیا لیکن ایک سیاسی خلا بہرحال موجود رہا اور بعد کے سالوں میں پھر فوجی جنرنیلوں نے اس خلا کو پر کیا اس کے نتیجے میں ہمارے ملک میں جو جمہوریت کا معاملہ تھا وہ تلپہ ٹھوکے رہ گیا اور یہ دیموکریکٹس یہ جو بیروکریکٹس تھے اور جنرنیل تھے ان دونوں کو جمہوریت کے اہمیت کا علم نہیں تھا کو چلانا اور وہ جمہوری قدروں سے جمہوریت کے تجربے سے جمہوریت کی اہمیت سے واقف نہیں تھے اور جمہوری طور پہ ملک کو ظاہر ہے چلانے کا ان کے پاس وہ پوری طرح سے وہ شعور بھی نہیں تھا اور ہم اس کو بلیم بھی نہیں کر سکتے لیکن یہ خلاج اس طرح سے پور ہوا اس کے نتیجے میں ہمارا سفر جمہوریت کی طرف بڑھنے کی وجہ ہے غیر جمہوری ڈائریکشن میں مڑ گیا تو یہ جو پہلی بات تھی اس نے ہماری جمہوریت کے سفر کو متاثر کیا دوسری بڑی اہم بات یہ تھی کہ تحریک پاکستان کے زمانے میں ہم نے پاکستان کے حصول کے لیے مذہب کو ایک بہت بنیادی آمل کی حیثیت سے استعمال کیا یا بہرحال اس کے اوپر ہم نے دیانتداری سے بلید کیا لیکن ہم نے اس کے اوپر کوئی تام نہیں کیا کوئی محنت نہیں کی جس سے ہم اندازہ کر سکیں کہ مذہب کو ہم کس طرح سے ایک موڈرن ریاست کے اندر کار فرما کریں گے تو جب پاکستان بن گیا اور ہماری یہ ابتدائی بڑی قیادت بھی ہم سے جدا ہو گئی تو پھر ہم بالکل ڈائریکشن لیس ہو گئے کہ ہم نے یہ جو مذہب کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ ایک اسلامی ریاست ہوگی بعض لوگوں کے خیال میں یہ ایک مسلمانوں کی ریاست ہوگی تو اسلامی ریاست اور مسلمانوں کی ریاست کے درمیان جو ایک باریک لیکن انتہائی اہم فرق تھا اس فرق کو بھی محسوس نہ کیا جا سکا اور یہ پھر کانفلیکٹ ان دونوں چیزوں کے درمیان اتنا بڑا کہ اس کانفلیکٹ کے وجہ سے بھی ہم جمہوری سفر سے ذرا دور ہو گئے تو آپ نے جناب احمد بلال صاحب کی گفتگو بھی سنی اور میرا خیال ہے کہ بڑے اہم موضوعات کی طرف انہوں توجہ دلائی کہ ایک تو یہ انہوں نے کہا کہ جو انہیون رولر کوسٹر چھڑ رہی تھی سیاستدانوں کی اور ضعیبت انہاتہ جربے کار سیاستدان تھے پاکستان معروض وجود میں آیا تھا اور اس سے پہلے کوئی ان کو تجربہ نہیں تھا کہ سیاست کیسے چلتی ہے تو اس حوالے سے تو انہوں نے ایک حمدن گفتگو کی ہے لیکن میں چاہوں گا فیاض بلالانہ صاحب سب سے پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں اور یہ بتائیں کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ابتدائی دور کو جس میں جمہوریت مسلسل ناکام ہوتی رہی کیونکہ کوئی بھی حکمران جو بھی پرائم منسٹر بنا یا تو وہ دو سال سے یا ڈیر سال سے یا کسی نے تو ایک سال کا بھی عرصہ پورا نہیں کیا یا تو وہ ہڑ جایا کرتا تھا یا ہڑا دیا جایا کرتا تھا بہت شکریہ جنگیری صاحب احمد بلال صاحب نے بلکل ٹھیک طرف انہوں نے نشاندہ ہی کیا لیکن ہمیں قیام پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پاکستان مارز وجود آیا کن عمامل کے نتیجے میں تو آپ دیکھیں تو اس وقت انگریز بھی نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان بنے اور ہندو بھی نہیں چاہتے تھے ورڈ بار کے بعد بریٹش دور کمزور ہو گیا تھا وہ چھوڑنا چاہتے تھے اتنا بڑا انڈیا ان سے سنبھالا نہیں جا رہا تھا انہوں نے واپس جانا تھا لیکن وہ یہ بھی تقسیم بھی نہیں کرنا چاہتے تھے نہ انگریز نہ ہندو یہ قیدیعظم محمد علی جنہاں کی آپ انہیں کہیں کہ ان کی اچھی وقالت تھی کہ انہوں نے کیس اس طرح پیش کیا کہ وہ اس میں لینے میں کامیاب ہو گئے اور آخر میں بعد کتابوں میں حوالے ملتے ہیں کہ اس حد تک نوبت آگئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ جو ملتا ہے جیسا ہے ملے سے ہی پکڑ لو فر ایکزمپل بنگال جو ہے وہ ہم تو پورا بنگال چاہتے تھے ہمیں نہیں ملے پھر اس وقت آپ یہ دیکھیں اس وقت جو لیڈران تھے فر ایکزمپل کے پی کے میں آپ غفار خان صاحب تھے انہیں سردی گاندی بھی کہا جاتا تھا وہ پاکستان کے مخالف تھے حتیٰ کہ انہوں نے مرنے کے بعد پاکستان میں اس میں دفن ہونا بھی پسند نہیں کیا کابل میں یا ان کی قبر ہے سندھ میں جی ایم سید صاحب انہوں نے باقاعدہ پہلے قرارداد پیش کی کہ پاکستان میں شامل ہونا چاہیے بعد میں وہ بھی پاکستان کے خلاف ہو گئے پنجاب میں خضر یاد ٹوانہ بہت بڑے سٹال ورڈ تھے پنجاب کی پالٹکس کے وہ مخالف تھے پاکستان کے بننے کے جب سلہٹ میں بلوچستان میں اور پنجاب میں ریفرینڈم ہوا ریفرینڈم کے نتیجے میں بلوچستان میں تو سرداروں نے کہا دیا کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے اب وہاں وڈیرائزم پر بھی بات کرتے ہیں پنجاب میں ریفرینڈم میں وہ ہار گئے پر سردار خضر یاد ٹوانہ صاحب مایوس ہو کے لاہور سے سرگود آ کے بیٹھ گئے اور انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی بٹ ہی وز ناٹ ہیپی اب آپ کے جو بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ تو قائد عظم کے خلاف جا رہے ہیں پھر وہ خلا آنا تھا پھر قیام کے بعد جو احمد بلال صاحب بات کر رہے ہیں کہ قائد عظم اور لیاقت علی خان انہیں جلدی جو دنیا سے رخصت ہونا پڑا اب اس سارے عوامل میں ہمارا جو وڈیرائزم تھا پھر غربت ساؤت ایشیا کی اس ساؤت ایشیا کی غربت میں ایک تو وڈیروں نے جڑیں پکڑی سات علماء نے ہمارا جو مذہبی فیکٹر تھا وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا اس دوران اس خلاقے دوران وہ جو جرنیل اور بیروکریسی کی بات آگئی پھر وہ جرنیل اور بیروکریٹس نے بھی بڑے تجربے کیے چار مہینے آپ کو بٹھا لیا ایک مہینے اس کو بٹھا لیا یہ نہیں چلا وہ کر لیں یہ کر لیں وہ کر لیں تو وہ نہ تجربہ کاری بھی تھی پھر ہمارے وسائل بھی بہت کیونکہ انڈیا نے جاتے ہوئے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں دیا تھا جو کچھ ہمیں چاہیے تھا وہ ہمیں نہیں مل سکا ہاں لیکن انڈیا کا اس میں قصود نہیں ہے اس طرح انگریزوں نے اس طرف development نہیں کی تو ہمارے مالی وسائل ہمارا وڈیرائزم لوگوں کا مخالف ہونا حتی کہ مذہبی لوگ جو تھے وہ آپ کہتے ہیں کہ وہ جو uncertainty ہے due to this reason چلہ لڈیوزاد کو پوچھتے تھے لڈیوزاد یہ بتائیں کہ یہ جو آپ اس رولر کوسٹرس کو دیکھتے ہیں بڑے شروع کے اندر ہی اور بڑے لیکن ان کی کمیٹمنٹ اور ان لوگوں کے سنسیریٹی پہ تو کوئی ہمیں نہیں وہ لگتا کہ خواجہ نازم الدین جو ہے لیاقت علی خان ہیں اور اس پوری ٹیم جو مسلم لیک کی جو ایک ٹیم تھی ایک بھرپور ٹیم تھی انہوں نے بڑی جدوجہد کر کے اس پاکستان کو قائدعظم کی رہنمائی میں بنایا تھا تو آپ کیسے دیکھتے ہیں مطلب کیوں یہ ناکام ہو گئے یہ لوگ شکریہ جہانگری صاحب اصل میں میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں وہ اس طرح سے کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو اس وقت چیلنجز کیا تھے بڑے یونیک چیلنجز تھے دس ملین بندہ ادھر سے ادھر ہوا مہاجرین کا ایک سلاب تھا جو آیا ہوا تھا پاکستان کے تقریباً ہر علاقے میں مہاجرین تھے اب ان کو بسانا ان کا خیال رکھنا ان کو ضروریات مہیا کرنا یہ بہت بڑا چیلنج تھا جمہوریت اور دستور یہ سارے چیزوں سے زیادہ بڑا چیلنج یہ تھا اور دوسرا یہ ہے جیسے کہ بات کی بھائی نے کہ وسائل ہمارے پاس تھے بھی اور یہ انگریز کا قصور نہیں ہے یہ تو نیرو نے آپ کے زمد کر لی ہے سارے اور بڑی کرکرا کے بڑی گفتگووں کے بعد ڈائلاک کے بعد جا کے ساڑھے سترہ پرسنٹ جو ٹوٹل جو مسائل تھے پورے انڈیا کے اس میں ساڑھے سترہ پرسنٹ پاکستان کو ملے اور وہ بھی قسطوں میں تو ان حالات میں یہ جو لوگ تھے میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے بڑے مشکل حالات میں اپنے قدم پر آگے بڑھایا ہے اس میں میں ان کی کوتا ہی نہیں سمجھتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ وہ لیڈر تھے جنہوں نے یہ پہلے تیہ کیا کہ بھئی ہماری پیرائیٹیز کیا ہیں ٹھیک ہے آج ہم بیٹھ کے ستر سال بعد یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحیح تھا یہ وہ غلط تھا لیکن اس وقت کے اوپر کون سا فیصلہ ان کو اچھا لگا وہ فیصلہ انہوں نے کیا انہوں نے کیا اور وہ فیصلہ اچھا بھی ثابت ہوا اب یعنی پوری دنیا میں جب مہاجرین در آتے ہیں تو سیٹل نہیں ہو پاتے لیکن پاکستان میں سیٹل ہوئے سیٹل ہو گئے پاکستان کی سوسائٹی کا حصہ بنے یعنی ہماری بہت ساری بیوروکریسی جو تھی وہ تو ساری انڈیا سے آئی تھی تو اس لیے وہ اس کے اندر آکے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے بڑے چیلنگ تھے جنہوں نے ہمارے سیاستداروں کو دوسری طرف رکھ نہیں کرنے دیا ٹھیک نہیں ایک اور اہم پہلو کی طرف ایک تو ایک بات اور بھی ہوئی کہ 1948 میں جنگ ہو گئے ایڈیا پاکستان کی وہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ ہمیں فورا نہیں جنگ ایک لڑنی پڑ گئے پھر دوسری اہم ترین بات یہ تھی کہ کچھ احمد بلال صاحب میں بھی اس طرف توجہ دلائی کہ کچھ جو ہمارے بیوروکریسی اور جو ہمارا جو ٹیٹر جو ہے جنرلز ہیں وہ کچھ انپیشنس بھی ہو گئے جلدی ملہم لگتا ایسا ہے کہ فورا نہیں جو ہے جناب وہ اختدار میں کودنی کی طرف بڑے فیض اللہ صاحب یہ بھی ایک تو بڑا اہم پہلو ہے میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان بننے سے لے کر آج تک جہاں جہاں ہمارے بیوروکریٹس نے یا شریف الدین پر زیادہ ٹائپ لوگوں نے یا ہمارے جنرلوں نے اپنا حدود سے بڑے ہیں آگے تو ان کا کوئی قصور نہیں تھا ہمارے سیاستدانوں کی ناہلی تھی آج تک ہم ناہلیاں بگت رہے ہیں ان لوگوں کی اگر ہم کہتے ہیں جی تین دفعہ مارشل آگئے چالیس سال انہوں نے حکومت کر لی انہوں نے سیاستدانوں کا حکومت کرنے کا موقع نہیں ملا تو بھائی جب جب آپ کو ملا آپ نے کیا کیا لیکن وہ تو کوشش تو کرتے ہیں بچائے زیادہ سیاست تو سیاست کے طریقے سے چلے گی بعض دفعہ آپ کو بڑا کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں سیاست میں جنرح آپ دیکھیں نا فوجی ہے فوج کے اندر تو احکامات چلتے ہیں آرڈرز چلتے ہیں وہاں تو کمپرومائزز نہیں ہوتے اچھا وہاں اب آپ فوج کو جب آپ کمپیئر کرتے ہیں تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہماری ایک نو مولود ریاست تھی اور کمزور ریاست تھی فائنینشلی بہت ویک تھی اور ہمارا نیکس ڈور نیبر انڈیا تھا جو ہم سے سات دس گناہ بڑا ملک ہے سات دس گناہ بڑی عبادی ہے سات دس گناہ بڑی ان کی فوج ہے تو پہلے دن سے ہی ہماری سروائیول کے لیے ہمیں تو اپنے فوجیوں کی طرف دیکھنا تھا کیونکہ وہ بارڈر پر کھڑتے ہیں محافظ تھے ہمارے سیکیورٹی گارڈ اگر آپ نے اس کو امپارٹنس دینی ہے اگر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سٹوڈیو میں اور ہمیں خطرہ ہے کہ باہر اس سے کوئی اٹیک کر دے گا اور ہمارا بڑا دشمن ہمارے ساتھ نیکس جور نیبر ہے تو باہر جو گیٹ پر سیکیورٹی گارڈ کھڑا ہے تو اس کی اہمیت بڑھ جائے گی تھوڑی سی ہم کہیں گے ہم خود بوکے رہ لیں اسے جو ہے کھانا مانا ٹھیک لیں لطیف صاحب سے پوچھ لیتے ہیں اس بات کے ہوگا ہے میں اصل میں اس کو دوسری طرح سے دیکھتا ہوں دیکھیں یہ سیاستدانوں کی نہلیاں تو اپنی جگہ پر ہم کہہ سکتے ہیں اور یہ بڑا آسان ہے کہنا سیاستدان نہر ہے لیکن یہ وہی سیاستدان ہے جنہوں نے قرار دادے مقاصد منظور کی بلکہ صحیح بات ہے اسیمبلی نے کی سارے سیاستدان تھے پھر 1951 میں انہوں نے ایک بھوری آئین دیا ٹھیک ہے پھر 1956 میں انہیں سیاستدانوں نے آئین دیا آئین بنایا اور اسی آئین کا آئیتہ کا حوالہ دیتے ہیں سیسٹی ٹو کے آئین کو جو ایوب خان نے بنایا کوئی اس کا حوالہ نہیں دیتا 1956 نے دیتا لیکن وہ سیاستدانوں کا بنایا ہوا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی سردوں کے اندر اضافہ اگر کیا ہے کسی نے تو وہ سیاستدانوں نے کیا ہے صرف روز خانون جس کے پاس کوئی مجاریٹی نہیں تھی بلکہ پپٹ سا ایک تھا اس نے یہ آج کل جو ہم کہہ رہے ہیں گوادر کا جی پورٹ جو ہے یہ اس نے امان سے لی تھی صحیح بات ہے یعنی اس میں تو کوئی فوجی نہیں تھا شانے اس میں کوئی بیروکیٹ نہیں تھا یہ سیاستدانوں کا کام ہے میرا حیالہ ہم ان چیزوں کو اپیشیئٹ کرنے چاہیے سیاستدان ہر جگہ ہوتے ہیں وہ گھنے کام بھی کرتے ہیں اچھے کام بھی کرتے ہیں لیکن قوم کے لیے یہ لوگ مخلص تھے دیکھیں نا اس دور کی ٹیم کے اوپر آپ ایک دیلے کی کرپشن کا الزام نہیں رہا سکتے ہیں بہت کل نا بیسے یہ ایک بڑا ادائی بہت بڑی نا ہے یہ سب پوچھ ہوگا لیکن یہ کہ کرپشن نہیں کی انہوں نے جو آج کل تو یہ ہے کہ اس کے بغیرے تو چلتے گی ہیں چلیں ایک دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں بڑا اہم سوال ہے اس کے اوپر ہم نے کافی اچھی گفتو کر لی دوسرے سوال جو ہم نے احمد بلال صاحب سے پوچھا وہ یہ تھا کہ جناب ایوب کان کو مارشل اللہ کیوں لگانا پڑا ملک کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ ان کو مارشل اللہ لگانا پڑا جیسے کہ ہم ڈسکیشن کر رہے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے مارشل اللہ کیوں لگایا اور احمد بلال صاحب اس سوالے سے کیا بات کرتے ہیں دیکھیں جہاگری صاحب یہ اس سوال کا جواب کیوب خان صاحب کو کیوں مارشل اللہ لگانا پڑا اس کا میں جواب جذبی طور پر تو پہلے سوال کے جواب میں دے چکا ہوں لیکن اب مور سپسیفکلی اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ سیاسی عمل کا کوئی تجربہ نہیں تھا اور خاص طرح پر فوج سیاسی عمل کو نہیں سمجھتی تھی لہذا اگر ابتدا میں ہمارے ملک میں جو ابتدائی سال تھے جب ہمیں دستور بھی نہیں بنا پائے تھے اور دستور بنانے میں تاخیر کا شکار ہو رہے تھے ہم لوگ تو اس زمانے میں جو تھوڑی سی سیاسی عمل کے درمیان جو تھوڑی سی آپ ہیول نظر آتی ہے جو ہمیں سیاسی عمل میں جو اونچ نیچ ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے وہ سیاسی عمل کا ایک لازمی حصہ ہوتی ہے وہ ایک نارمل چیز ہے لیکن ہماری فوج کو جس کو ظاہر ہے سیاسی عمل کا کوئی براہ راست تجربہ نہیں ہے وہی محسوس کرتی تھی کہ یہ کوئی ملک کے اندر کیاوس پیدا ہو رہا ہے کوئی ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے تو وہ اس چیز کو اس سے بہت پریشان ہوتے تھے ایک تو سبب یہ تھا کہ ایوب خان صاحب نے بہت سیریسلی یہ سوچنا شروع کیا کہ یہ تو بڑا ایک ایسا عمل ہے جس کو ہمیں روکنا ہوگا لیکن دوسری وجہ شاید یہ تھی کہ فوج کے لوگوں کو شاید یہ خاص طرح پر جرنیلوں کو ایوب خان صاحب کو یہ خوش فہمی تھی کہ وہ کار حکومت کو شاید سیاسیدانوں سے بہت بہتر چلا سکتے ہیں کیونکہ وہ فوج کو چلاتے ہیں اتنی بڑی فوج کو کمانڈ کرتے ہیں تو اسی انداز میں وہ حکومت کو بھی چلا لیں گے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک غلط سوچ تھی کیونکہ ایک حکومت کو چلانا ایک کار سیاست کو چلانا اور ایک فوج کو چلانا ہے بلکل دو الگ باتیں ہوتی ہیں فوج میں ایک کمانڈ سٹرکچر ہوتا ہے ایک یونٹی آف کمانڈ ہوتی ہے اس کے اندر کمانڈر جب حکم دیتا ہے تو باقی سب اس کی تعمیل کرتے ہیں لیکن سیاست پہ ایسے نہیں ہوتا اس میں اختلاف رائے ہوتا ہے اس میں ڈائی لاغ کرنا پڑتا ہے اس میں آپ ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں یہ جمہوری اور سیاسی عمل کا حصہ ہوتا ہے لیکن فوج کو بہرحال یہ غلط فہمی تھی کہ وہ جس طرح سے فوج کو کمانڈ کر لیتے ہیں اس طرح ریاست کو بھی کمانڈ کر لیں گے تو یہ دو غلط فہمیاں تھی جس کے بنیاد پہ فوج اس نتیجے پہ پہنچی کہ انہیں اب انہیں حکومت سمال لینی چاہیے چنانچہ ان کے پاس کیونکہ یہ طاقت تھی گنگز تھی لہٰذا انہوں نے انہیں حکومت سمال لی تو یہ بنیادی طور پہ میرے خیال میں پس منظر ہے عیوب خان صاحب کو 1888 میں مارشنل لگانے کا تو ناظرین احمد بلال صاحب کہ آپ دونوں نے بھی گفتگو سنی اور ہم نے جو ہے کافی بہت ساری اہم نقطوں کی طرف انہوں نے توجہ دلائی ہے کہ ماشاءاللہ کیوں لگایا عیوب خان صاحب نے اور لگتا یہ کہ وحمد بلال صاحب اس سے اگری نہیں ہے جو ہے اس وقت عیوب خان نے کیا تھا اور وہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کو جمہوریت کی طرح چلنا چاہیے اور سیاستدانوں کو موقع فرام کرنا چاہیے تو لطیب مردہ صاحب کیا فرمائیں گے سوالے سے اس بارے میں میں اپنی بات شروع کروں گا اس سے مولونا مدودی مرہوم نے کہا ہے کہ غلطی جو ہے وہ بانج نہیں ہوتی وہ بچے پیدا کرتے جاتی ہے تو ایک غلطی جو ہو جاتی ہے اگر اس کو مکمل طور پر ختم نہ کیا جائے تو وہ اس کے اوپر اب غلطی پر غلطی کرتے چلے جاتے ہیں میرے نزدیک جو سب سے بڑی غلطی ہوئی وہ یہ تھا کہ جب غلام محمد بن جو بیوروکریٹ تھا سیاستدان نہیں تھا فاضر رازم الدین کے بعد آئے عیوب خان کو اس نے ناصر بھی ہے کہ کمانڈر انچیف بلکہ وزیر دفاع مقرر کیا اب وہ قابیدہ کی میٹنگ کے اندر بیٹھتا تھا اور وہ دیکھتا تھا کہ یہ سیاستدان یہ کیا کر رہے ہیں زیادہ کمزوریاں تھی احمد بلال صاحب نے کہا کہ میں تجربہ نہیں تھا لیکن وہ اس کو جب وہ لے کے آئے یہ گلتی جو تھی اس وقت کی گئی اس نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیشہ سے پاکستان کے اندر یہ تین طاقتی ہیں جن کا گٹ جوڑ رہا ہے بیوروکریسی فوج اور عدلیہ اب غلام محمد نے اسیمبلی توڑی کانسٹیوشن اسیمبلی معاملہ گیا عدالت کے اندر اور جسرس منیر نے کہا کہ نظریہ ضرورت کے تیعت ہم نے اس کو جائز قرار دے دیا تاریخ کا حصہ بن گیا تاریخ کا حصہ بن گیا تو یہ اصل میں وہ غلطی پہ غلطی ہم کرتے چلے گئے اور اس کو عیوب حان اس سے موقع ملا جبکہ مسیحصدانوں کے اندر جا کے بیٹھا کہ وہ ان کو کس طرح سے قابو بے کر سکتا ہے ورنہ تو یہ ہے کہ کچھ دن پہلے تک یوہب حان اپنی ایکسٹینشن کے لیے فروز حانون کا اپنی پیشے پھر رہا تھا بلکہ صحیح بات ہے اور اس نے ایک سال لی ایکسٹینشن دی تھی تو لیکن یہ تھا کہ جو ہی اس کو ایکسٹینشن ملی اس نے سارا سبکلی پیٹ دیا غلام محمد صاحب نے بڑا کارنام انجام انہوں نے لوگوں کو ہٹھاتے چلے گئے اس کے بعد انسٹینی آتی چلی گئے اور ان کو بہٹا دیا گیا تو یہ تو ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ہٹھاتے تو جی فیاض بلانا صاحب اب آہستہ حضرت لطیف مرزا صاحب مریت ساتھ سحمت ہوتے جائیں گے اتفاق کرتے جائیں گے جس طرح انہوں نے کہا رہا ہے کہ عدلیہ فوج اور بیروکریسی ان تینوں کا گٹ جوڑ تھا اور جب وہ ایزے ڈیفینس منسٹر انہوں نے کیابنٹ میٹنگ میں جا کے بیٹھنا شروع کیا آیوب خان نے تو انہوں نے سیاستدانوں کی کمزوریاں نوٹ کی اور انہوں نے کہا کہ ہم تو ڈسپلن لوگ ہیں اتنا بڑا مشرقی پاکستان سے مغربی پاکستان تک ہماری اتنی فوج ہے ہم سارا سسٹم چلا رہے ہیں ادھر سے ایک آرڈر پارٹو آرڈر ہوتا ہے اور شام تک جو ہے وہ پورے فوج میں آرڈر کنوے ہو جاتا ہے ایکزار شروع میں واقعی کمزوریاں نہیں تھی ہمارے سیاستدان تھے یا جو بھی حکمران تھے وہ مخلص تھے لیکن آگے چلتے چلتے وہ کمزوریاں آج لندن ایون فیلڈ تک ہمیں لے گئی ہیں تو یہ کمزوریاں آگے آتی جائیں شروع والوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی سیاستدان مخلص تھے اس مول کے ساتھ مخلص تھے گناہ جو ہے وہ بانج کی طرح ہوتا ہے مولانا عدد صاحب والی بات ہے کہ وہ نہیں بانج نہیں ہوتا اس سے بچے جن وہ ایک غلطی جو آگے بچے جنتی رہتی ہے وہ آگے آتے رہتے ہیں تو بیسیکلی سیاستدانوں کی کمزوریاں تھی فوج والوں نے فائدہ اٹھایا کیونکہ وہ سیکیورٹی گارڈ تھے ان کے پاس گن تھی بارڈر پہ کھڑے ہوئے تھے مہر وقت ہمیں ڈراتے رہتے تھے اور کچھ ہمارا پروسی بھی ایسا تھا اس سے بھی ہمیں کوئی خیار کی کبھی توقع نہیں تھی نہ کبھی خیار کی کوئی خبر آئی تھی اب تک ان کی حالت دیکھ لیں کہ کشمیر کو الگ کرنے کے باوجود ابھی تک وہ بارڈر پہ فائرنگ جو ہے بھر یہ دیکھیں بھر کسی وجہ کے فائرنگ پیئے جا رہے ہیں تو ہمارا نیبر نیکسڈو نیبر جو ہے اس کا بھی بہت عمل دخل ہے میں کوئی صحیح بات ہے کہ ہمیں کہیں سے پیس نہیں ملا ٹھیک اور پھر فائننشلی ہم بمزور یہ ہم اس کے لئے کوئی اور پروگرام کریں گے کہ انڈیا کا کیا اس کے دب رہا لیکن آج ہم نے پاکستان کی جمعوریت کے حوالے سے بات کرنی ہے اور اس کی جو رولر کوسٹر جو آگے پیچھے ہوتی رہی ہے اور جو اپ انڈ ڈاؤنس ہمیں ملتے رہے اور بڑے نام اصائب حالات ہمیشہ رہے ہیں کہ کبھی کہ مرشال اللہ تک ہم پہنچ گئے ہیں اور ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور جب ہم واپس آئیں گے تو اس کے بعد مرشال اللہ کے بات جو مرشال اللہ لگا ہوا ہے اور اس کے بعد ہم جو دے دیکھیں گے کہ جناب انہوں نے ون یونٹ کیوں لگایا تھا اور پھر مجیبر احمان کے الیکشن جیتنے کے باوجود اس کو کومت کیوں نہیں دی تو آئین آدین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں کہیں مج جائیے مسجد نور الحرم ایک شاندار روحانی تعمیراتی منصوبہ ماشاءاللہ ورڈ اسلامیک مشن کینیڈا خوشی سے اعلان کرتے ہیں کہ مسجد نور الحرم کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا ہے اس پروجیکٹ کا ڈیزائن اور تفصیلات آپ یوٹیوب پر مسجد نور الحرم اوکویل ٹائپ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں اس شاندار روحانی مرکز کی تعمیر میں مالی تعاون کر کے اس کی تکمیل میں حصے دار بنیے ڈونیشنز کے لیے کال کریں 905-257-1342 یا wimcanada.com پہ لاغن ہوں موسیقی 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 continue We want to say a huge thank you to Shahad and his team. Yeah, they were awesome. Not only did they help us find our new home, they helped us to sell this one quickly and actually without any hassles at all. Extremely knowledgeable about the market, about the entire process altogether. Yeah, and the staging they brought in was amazing. It looked like this house was out of a magazine اور شاہہد کھوزہ ناظرین وقفے سے پہلے آپ دیکھ رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ پاکستان کی جمہوریت کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اور ہم نے جو ہے اس حوالے سے کافی کوشش کی ہے کہ پاکستان کی جو ابتدائی سال ہیں اس کے اوپر گفتگو کی جائے اور ہم گفتگو کے دوران جو ہے اب ہم اس مقام پر پہنچے ہیں جہاں پر عیوب خان صاحب نے مارشلہ لگا دیا ہے اور وہ صرف نہ صرف انہوں نے پاکستان میں بلکہ مارشلہ لگایا اور کن وجوہات کی بنائم پر لگایا وہ بھی آپ سن چکے ہیں تو بلکہ اس کے بعد جو ہے انہوں نے پاکستان جو ویسٹ پاکستان تھا اس کو ون یونٹ قرار دیا اگر جو پاکستان دو قومی نظریہ کی بنیاد پر بنا تھا لیکن کیا وجوہات تھیں کہ انہوں نے جناب ون یونٹ لگایا تو میں نے جب یہ سوال احمد بلال صاحب سے پوچھا تو آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے اس کا کیا جواب دیا جانگیری صاحب یہ دو قومی نظریہ کا ون یونٹ سے میرے خیال میں تو کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان دو قومی نظریہ کے بنیاد پر وجود میں آیا تھا اور اس کے بارے میں بھی ایک ویگنس لیک اف کلائریٹی موجود تھی جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست بنی ہے یا اسلامی نظام کے نفاظ کے لیے ایک الگ ریاست بنی ہے یہ ایک ویگنس تھی اس کا تحریک پاکستان میں بار بار ذکر کیا گیا کہ یہ اسلامی نظام کی تجربہ گاہ ہوگی ایک اسلامی ویلفر سٹیٹ ہوگی پر پہلے لوگوں نے کار کر نہیں ہے تو مسلمانوں کی ریاست تھی اسلامی نظام کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے مسلمانوں کو چونکہ پروٹیکٹ کرنا تھا ایک بروٹ ہندو مجارٹی سے لہٰذا ایک الگ ریاست کی ضرورت تھی تو یہ لیک اف کلیارٹی موجود رہی تو یہ تو دو قومی نظریہ کے بارے میں جو ویگنس ہے وہ اپنی الگ بات ہے لیکن ون یونٹ کا جات ایک تعلق ہے وہ تو ایک خالص سیاسی معاملہ تھا اس کا ایک دو قومی نظریہ سے اتنا تعلق نہیں تھا ون یونٹ تو ایک چونکہ ہمارے ملک میں جو ایک دوسری بڑی فارٹ لائن رہی ہے وہ صوبائی خودمختاری کی رہی ہے دیکھئے ایک ایسا صوبہ جو آپ سے جو ایک ہزار میل کے فاصلے پر موجود ہو اور درمیان میں ایک بلکل دشمن ملک کی ٹیریٹری ہو جو بلکل آپ سے مخالفت رہتا ہے ان دونوں کے درمیان ان دونوں صوبوں کو جس داخلی خودمختاری کی ضرورت تھی اور دنیا کے جو وفاقی نظام ہے ان کے اندر جس کو مختاری کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہم نے اس کا احتمام نہیں کیا وہ احتمام نہ ہو سکتا جو تھا وہ ایک بڑی بدقسمتی تھی اور اس بدقسمتی کے سفر میں جو ون یونٹ کا قیام تھا وہ بھی ایک سنگمیل کی حیثیت رکھتا ہے ون یونٹ کے قیام سے یہاں پہ مغربی پاکستان میں جہاں پہ چھوٹی ہکائیاں مثلا یہاں پہ پختون لوگ بلوچ لوگ سندھی لوگ ان کو بھی محرومی کے احساس ہوا اور دوسری طرف یوں لگا کہ جیسے ہم مشرقی پاکستان کے خلاف مغربی پاکستان کے لوگوں کو اکٹھے کر کے ایک مسنوری قسم کی پیرٹی قائم کر رہے ہیں برابری قائم کر رہے ہیں حقیقتا تو مشرقی پاکستان کے لوگوں کے اکثریت تھی اور اس اکثریت کو تسلیم کیا جانا چاہیے تھا تو ون یونٹ قائم کر کے یہاں پہ جو لوگ مشرقی پاکستان کے لوگوں کو بھنگالیوں کو ان کی اکثریت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے تھے اس کے اندر فوج اور سیول بیروکٹریسی دونوں کے لوگ تھے کیونکہ اس دونوں طاقتور گروپس کے اندر بھنگالیوں کی تعداد نسبتاً کم تھی تو ان طاقتور لاویوں نے مل کے ون یونٹ کے ذریعے بھنگالیوں کی اکثریت کو ڈیلیوٹ کرنے کی کوشش کی تو یہ بنیادی سبب تھا ون یونٹ بنانے کا تو ون یونٹ کو بنا بھی لینا شاید اتنا برا نہ ہوتا اگر اسے ہم پراپر طریقے سے امپلیمنٹ کر پاتے اور محرومیوں کو اضالہ کرتے بنگالیوں کی بھی اور مغربی پاکستان میں موجود جو دوسری اکائیاں تھی یا دوسرے ہمارے ہاں جو سب نیشنالیٹیز تھی اگر ان کے حقوق کا احتمام کرتے لیکن بدقسمتی سے یہ نہیں ہو سکا اور ہم نے خامخواہ کی ایک مسلوئی یونٹی قائم کرنے کی کوشش کر کے اس دوران ان تمام لوگوں کے حقوق ان کو احساس ہوا کہ ان کے حقوق پامال ہو رہے ہیں تو احمد بلال صاحب کی گفتگو آپ نے سنی کہ جناب کے پاکستان اگرچہ بنا تھا دو قومی نظریہ کے اوپر لیکن ان کو ون یونٹ لگا کے انہوں نے جو مصنوعی تاثر قائم کرنے کی کوشش کی اور یک جہتی کا ایک تاثر قائم کرنے کی کوشش کی ویس پاکستان کے حوالے سے تو فیاض بلالہ صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں اس پورے عمل کو کیونکہ یہ مسائل تو ابھی بھی موجود ہیں ویسٹ پاکستان تو آپ کا اپنا ہے ایسٹ الگ ہو گیا ان کا کہنا ٹھیک ہے کہ واقعی وہ ایک الگ ون یونٹ بنا کے آپ انہیں یہ تاثر دے رہے ہیں اور وہ بجا بھی تھے اکثریت میں تھے اور اس اکثریت کو نہ مانے جانے کی وجہ نتیجہ بھی آپ نے دیکھ لیا اور جہاں تک بات ہے کہ وہاں وہ ترقیہ نہیں ہو رہی تھی شروع میں ابتدائی طور پر ایسے انتظامات کیے گئے تھے فار ایکزمپل میں خود پنجاب سے ہوں ہمارے محلے میں ایک انکل تھے جو آرمی میں تھے ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ سندھ سے جا کے بھرتی ہوئے تھے تو ہم نے اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ کیوں پنجاب میں بھی تو بھرتیاں ہو رہی تھی وہ سندھ میں کیوں گئے تھے تو انہوں نے بتایا کہ ان کا چھاتی کا سائز کم تھا یہاں وہ گئے تھے رابلپنڈی میں آرمی ریکلوٹمنٹ سینٹر ان کی چھاتی کم تھی تو کسی نے انہوں نے بتایا کہ آپ سندھ جائیں وہاں سے بھرتی ہو جائے گی سندھ ریجمنٹ میں آپ کی بھرتی ہو جائے گی اور وہ وہاں سے ہو گئے تو تھی ریائتیں تھی سندھیوں کے لئے بھی اور بنگالیوں کے لئے لیکن آگے جا کے جہاں ان کے بات ہے کہ وہاں بیروکریسی میں اور آرمی میں آرمی کی بیروکریسی میں وہ ان کی اس طرح شنوائی نہیں تھی ترقی نہیں کر پاتے تھے ایک خاجہ شہاب الدین صاحب تھے ان کے ایک صاحب زادے تھے بنگالی جو میکسیمم برگیڈیر تک پہنچے تھے جرنیل تک نہیں پہنچ سکے تھے تو وہ زیادتیاں تو ہوئی ان کے ساتھ ان زیادتیوں کے نتیجے میں پھر آپ نے کوشش کی چیزوں کو سمالنے کی کبھی آپ ون یونٹ کا تجربہ کر رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں لیکن اس کی طے میں بھی پھر اس زیادتی کے نتیجے میں وہ مولانا مودودی صاحب والی بات ہے کہ ایک غلطی کے نتیجے میں دوسری دوسری کے بعد تیسری تیسری وہ غلطیاں در غلطیاں ہم سے ہوتی رہیں پھر یہ بھی دیکھیں انٹرنیشنل ہی آپ دیکھیں امریکہ انگلینڈ بڑی جو جمہوریتیں ہیں انہیں بھی ٹائم لگایا تو ہم ابتدائی طور پر بیس ابتدائی سالوں میں وی ور ان لرننگ کرو اس لرننگ کرو میں محیشت بھی کمزور ہو آپ کی نئے تجربات کر رہے ہوں تو آپ سے غلطیاں تو ہونی تھی غلطیاں ہوں ہی ہم سے اور ان کی ہیسٹری آپ پڑھیں امریکہ کی ہیسٹری پڑھ لیں انگلینڈ کی پڑھ لیں تو ان کی بھی جمہوریت کو ایک دن میں تو یہاں نہیں پہنچی لاتی میرے تھا بڑی اہم ترین اطرف نکتہ دکھایا ہے بات کی لیکن میں پچھلے دنوں پڑھ بھی رہا تھا اور دیکھا میں نے کہ پاکستان کی جو جی ڈی پی تھی جس زمانے میں ایوب خان صاحب نے حکومت کی اس زمانے میں گیارہ اور سولہ کے درمیان تھی تو بہت زبرترس قسم کی جی ڈی پی تھی ہم تو ابھی پانچ سے اوپر نہیں جا پاتے اور ون پوائنٹ سکس پر بھی چلے گئے تھے ایک موقع کے اوپر تو جی ڈی پی تو زوردارتی یعنی کہ پاکستان کی جو گروت تھی پر کیپٹا وہ بارال گرو کر رہی تھی اور پاکستان جو ہے وہ نہیں ہے یہ بیچ میں ایسی بات آگئی ہے تو دو قومی نظریہ پاکستان بنا ہے لیکن کیا وجہ آت تھی کہ اس دو قومی نظریات کے اوپر پوری قوم مستحقم نہیں ہو سکی اور جناب ایوب خان صاحب کو ویسٹ پاکستان میں ایک مصنوعی نیشنلزم لے کے آنا پڑا اس میں ایک میں بات ایڈ کرنا جاتا ہوں 30 سیکنڈ کو آپ سے میں زیادہ لوں گا وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو سب سے پہلا نیوکرل پلانٹ تھا رییکٹر وہ پاکستان کو کینیڈا نے دیا تھا اور وہ سور وردی نے سائن کیا تھا وہ پیکٹ اور جنرل ایکٹک کمپنی جو تھی کینیڈا کی اس نے وہاں جا کے اس کو لگایا وہ لگایا تھا یہ پہلا جو سب سے پاکستان میں جو شروع ہوا نیوکرل رییکٹر کا تو یہ کینیڈا اور پاکستان میں ایک 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 اپنا ملک ہے ہاں صحیح بات ہے تو اس لئے اس کا کنیکٹ ہے دوسرا یہ ہے کہ ون جونٹ کی تو جو احمد بلال نے بات کی ہم سب اس سے اگنی ہے کہ وہ ایک مسلوی چیز تھی اس نے کام نہیں کیا لیکن پھر میں کہوں گا اس کو آپ تھوڑا سا اس انگل سے دیکھیں کہ ون جونٹ کس نے بنایا اب ہماری غلط فہمی ہے کہ یوں ہاں نے بنایا یہ تو محمد علی بوگرا نے بنایا تھا نائنٹین ففٹی فور میں اور نائنٹین فکسٹی سکس میں جا کے اسکندر مرزا نے اس کو آئین کا حصہ مٹوایا لیکن مشہور ویسا یوں خاند کے حوالے سے یہ غلط ہے محمد علی بوگرا نے بنایا جو کہ مشرقی پاکستان سے تھا ٹھیک ہے جو بنگالی تھا نہیں لیکن آپ دیکھیں محمد علی بوگرا صاحب کو بھی کہاں سے اٹھا کے لے کر آیا وہ تو کئی یونائیٹڈ نیشن کے اندر یا یونائیٹڈ سٹیٹ کے اندر مائنسٹر تھے وہ خود ایک بیروکریٹ تھے اور ان کو مرلا جو سیاستدان تھے ان کو ہٹا کر اور ان کو لائیا گیا مرلا یہ تو ایک بڑی اس میں یہ تھا کہ اب وہ کس کے ہاتھوں میں کھیل دے تھے یہ ایک الگ بار کیونکہ خاجہ نازم الدین کو ریپلیس کر کے ایک بنگالی کو ہی لے کر آنا تھا اس لئے ان کو لے کر آگئے میرا خیال ہے لیکن یہ میں صرف یہ لانا چاہتا ہوں کہ بھائی اس میں یہ نہیں تھا کہ میں مشہور وی پاکستان کی رضا مدی شامل لیزی مشہور وی پاکستان نہیں ہمارے اوپر یہ تھوکا تھا لیکن ظاہر ہے کہ وہ بسلو ہی تھا اب ایک آدمی جو کوئٹا میں بیٹھا ہوا ہے اس کو چھوٹا سا کام ہے اس کو لہور آنا پڑ رہا ہے اس لئے کہ دارالحکومت تو لہور ہے اس کو اسلام آباد آنا پڑ رہا ہے دونوں ایک جگہ پہ ہیں ملک کا دارالحکومت بھی اور مگر بھی پاکستان کا دارالحکومت بھی تو وہ ظاہر ہے کہ ایک احساسِ معروحی تھا اور جہاں دارالحکومت ہوتا ہے وہاں کے لوگوں کو نوکییں بھی زیادہ ملتی ہیں مجد بھی زیادہ ہوتی قریب ہوتے ہیں وہ لوگ بالکل ایک فطری سی بات ہے تو اس لئے یہ تو اس نے میں اس سے بھی اگری کروں گا کہ اس کا دو قومی نظریہ سے کوئی تعلق نہیں تھا یہ ایک سیاسی نظام انہوں نے بنایا انتظامی سٹرکچر ایک بنایا جو فیل ہو گیا اور اس طرح کے کوئی سٹرکچر بنانے میں یعنی کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے یا صحاب ہے یہ قومیں کرتی رہتی ہیں اس طرح کا معروف لیکن آپ یہ نہیں دیکھتے کہ دو قومی نظریہ بھی اس حوالے سے ہم کہتے ہیں کیا وہ فیل ہو گیا پاکستان کے حوالے سے کیونکہ بنا تو پاکستان مالے سے وجود میں آئیس دو قومی نظریہ کے نتیجے میں ہم نے بڑی زوردار تحریک چلائی کہ ہندو الگ نظر قوم ہیں ان کی تحزیب الگ ہے یہ ایک الگ جس میں ٹاپک ہے دو قومی نظریہ کو کنفیوز نہ کریں دو قومی نظریہ ہسٹری ہے ایک ریالیٹی ہے ایک حقیقت ہے دو قومی نظریہ یہ تھا کہ پورے دستان میں ساری قومیں رہ رہ رہی ہیں ہم ان سے الگ قوم ہیں ہماری اپنی شناخت ہے ہماری اپنی پہچان ہے ہمیں الگ ایک ملک چاہیے اسی میں آگے چل کے قیدیعظم جو فاؤنڈر آف دی نیشن ہے انہوں نے یہ کلیر کر دیا تھا کہ وہ مسلمان وہاں رہیں گے لیکن وہاں اقلیتوں کو بھی اسی طرح ان کے رسپیکٹ دی جائے گی اور اسی طرح ان کی برابری کی حقوق ہوں گے جس طرح اسلام میں کہے گئے ہیں ٹھیک اب مسئلہ یہ ہے ہمارا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے قیدیعظم خود تو جلدی چلے گئے ہم نے ان کی تعلیمات کو بھی بلا دیا اگر ہم ان کی تعلیمات کو واقعی اسی طرح لیتے جس طرح وہ چاہتے تھے جس طرح کا پاکستان تو ہمیں آج اسی طرح کا پاکستان ملتا ہم بھول گئے کہ وہ کیا چاہتے تھے اگلے سوال کی طرف جائیں وہ بڑا اہم سوال ہے اور ب� ملہ یہ یوم سکوتے ڈھاکا بھی ایک تاریخ ہے ہماری اور زہی باتیں سانے ہوا ہے پاکستان کی جمہوریت اور پھر ایک ایسا لگتا ہے کہ جمہوری ادارے اور ہمارے تمام بیروکریسی سب فیلیر کا شکار ہو گئی اس پورے اہم موقع کے اوپر تو مجیب رحمان تو الیکشن جیت گئے تھے جو الیکشن کروایا یایہ خان نے وہ الیکشن جیت گئے لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کو جناب حکومت نہیں دی گئی تو احمد بلال صاحب سے جب میں نے یہ پوچا کہ ب مجیب رحمان کو حکومت نہیں دی گئی الگچہ وہ الیکشن جیت گئے تھے تو انہوں نے اس کا کیا جواب دیا آئیے دیکھتے ہیں جانگری صاحب یہ مجیب رحمان جب انیس سو ستر کا الیکشن میں انہوں نے اکثریت حاصل کر لی تو پھر ان کو کار حکومت ان کے حوالے کرنے میں جو تامل سے کام لیا گیا جو ہچکچارٹ سے کام لیا گیا اس کی دو بڑی وجوہات تھی ایک بڑی وجہ یہ تو یہ تھی کہ مغربی پاکستان میں مجیب رحمان صاحب کی کوئی ریپزنٹیشن انفرچنیٹلی نہیں تھی اور مغرب پاکستان میں جو لوگ منتخب ہوئے تھے ان کی بڑی اکثریت کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا جناب ظلفقار علی بھٹو صاحب اس کی قیادت کر رہے تھے تو ظلفقار علی بھٹو صاحب اور مجیب رحمان صاحب کے درمیان کوئی تفاق رائے نہیں ہو سکا نئے دستور کے خاکے کے اوپر اور خاص طور پہ چھے نقاطی پروگرام جو مجیب رحمان صاحب رحمان صاحب کا تھا جس کے بارے میں فوج کا اور ملک کے اندر ایک بڑی آبادی کا خیال تھا کہ وہ لہدگی پسندگی لہدگی کا ایک پروگرام ہے تو اس کے اوپر چونکہ تفاقر آئے نہیں ہو سکا لہٰذا اس وقت جو لوگ ملک کے اوپر حکمران تھے یعنی جلل یایہ خان اور فوج ان کا خیال یہ تھا کہ اس تفاقر آئے نہ ہونے کے نتیجے میں ملک کسی تباہی سے دوچار ہو سکتا ہے تو شیخ مجیب رحمان کے حوالے حکومت کرنا بہت خطرناک ہوگا اب اس میں میں پھر یہ دور آنگا کہ فوج کا فوج کو سیاسی عمل کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا اور ان کو احساس نہیں ہوتا کہ ایک ایسی پارٹی کو جسے اکثریت حاصل ہو چکی ہو اس کو حکومت دنائے کرنے کے کتنے خطرناک رتائج ہو سکتے ہیں لہذا فوج نے ایک بڑا بدقسمت فیصلہ یہ کیا کہ طاقت سے اس سیاسی جماعت کو اقتدار سے محروم کرنے کے لیے وہ آگے بڑھے اور اس کے نتیجے میں پھر ملک جس تباہی اور علمی سے دوچار ہوا وہ ہم سب کو معلوم ہیں تو یہ دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ مغربی پاکستان میں منتخب قیادت کے ساتھ کسی سمجھوتے کہ نہ ہو سکنا اور دوسری بات ہے کہ فوجی قیادت جو کہ اس ملک کے اوپر بران تھی اس کو بھی سیاسی عمل کا کوئی تجربہ نہ ہونا یہ دو بڑے اسبات تھے جس کی وجہ سے شیخ مجیب الرحمن صاحب کو اتقالے اقتدار نہیں ہو سکا جو بنا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بدقسمتی کی بات تھی تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ احمد بلال صاحب نے دو اہم نکتوں کی طرف توجہ دلائی ہے ایک تو نکتہ یہ تھا کہ جناب ہمارے جو سیاستدان تھے وہ کسی کامپرومائز کی طرف نہیں پہنچے کوئی جو چھے نکاتی پروگرام دیا تھا مجیب الرحمن صاحب نے اور بھٹو زلطقار علی بھٹو صاحب اور مجیب الرحمن صاحب جو ہے وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے مجھے مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ تاریخ کا وہ حصہ کہ جب بھٹو صاحب نے کہا کہ جو لوگ وہ دھاکہ کے اندر اسیمبلی کا اجلاس بلانا چاہتے تھے اور انہیں کہا کہ جو وہاں جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دیائیں گی تو آئیے اس حوالے سے جو ہے نا فیاض ولانہ صاحب سے پہلے سنتے ہیں فیاض ولانہ صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ بات کہ ہماری جو یہاں پر تو سیاستدانوں کی بڑی کمزوری نظر آتی ہے کہ ایک آدمی الیکشن جید گیا ہے اور ہم اس کو الیکشن اور ہم اس کے حجین ہے حکومت نہیں دینا چاہتے فوج کا اپنا قصور اپنی جگہ لیکن باللہ یہاں تو سیاستدانوں کا قصور زیادہ نظر آتا ہے اچھا جو سیٹوں کی بات ہے نا کہ بھٹو صاحب کے پاس 81 سیٹس تھیں اور شیخ مجیبر امان کے پاس 160 تھیں وہ تو کلیر کٹ میجارٹی تو تھی ان کے پاس حق تھا ان کا لیکن اس سے اس کا کیوں ڈیلے کیوں ہو رہا تھا گورنمنٹ دینے میں ڈیلے ہونے کی وجوہات کیا تھی ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا وجوہات یہ تھی کہ شیخ مجیبر امان کی جو ایکٹیوٹیز تھی اس سے پہلے وہ ساری مشکوک تھی مشکوک اس سنس میں کہ آپ نے مجید نظامی صاحب کا ایک جگہ میں انٹرویو پڑھ رہا تھا انہوں نے حوالہ دیا کہ میں ایک دفعہ حسین شہید صوروردی صاحب سے ملنے گیا تو حسین شہید صوروردی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور شیخ مجیبر امان نیچے بیٹھے ہیں اور ان کی ٹانگیں دبا رہے ہیں تو بیٹھے بیٹھے ایسے باتوں میں بحث میں انہوں نے کہا شیخ مجیبر امان نے کہا کہ ہمیں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے ہمیں الگ ہونا چاہیے حسین شہید صوروردی نے اسی طرح پاؤں جھٹک کے دکا دیا شیخ مجیبر امان کو رکا کے خاموش کہ یہ تم کیا بات کر رہے ہو مطلب ہے شیخ مجیبر امان صاحب جب ابھی خود اقتدار میں نہیں آئے تھے ابھی وہ ٹانگیں دبانے والے صاحب تھے تو اس وقت بھی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہمیں الگ ہونا چاہیے پھر آگے چل کے غلطی ہم سے یہ ہوئی کہ ہمیں انہیں الیکشن لڑنے دیا ان چھے نقات کی بنیاد پر اب وہ چھے نقات اتنے خطرناک تھے اگر ان پر آپ غور کریں فر ایکزمپل وہ کہتے ہیں جی کہ دفعہ اور خارجہ جو ہے وہ صرف اس کے پاس وفاق کے پاس رہے باقی سارا کچھ ہمارے پاس ہو اب اس میں آگے جا کے ان میں تھوڑی سی confusion بھی تھی انہیں خود confused تھے جب دفعہ اپنے وفاق کو دے دیا تو it means military تو آپ کے آت میں نہیں ہوگی لیکن آگے چل کے انہوں نے کہا کہ we need to have a separate military a separate military کا word بھی انہوں نے یوز کیا اپنے ان مطالبات میں الیکشن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری currency الگ ہو مغربی پاکستان کی مغربی پاکستان کی الگ ہو currency بھی الگ آپ کہہ رہے ہیں آپ اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ tax وصولی کا ہمیں الگ اختیار دیا جائے ہم اپنا tax وصول کریں وفاق کو ہم کچھ percentage دے دیں گے ہم tax کو کچھ دے دیں گے وفاق کو وہ سب کچھ وفاق سے لے کے بالکل ان کی جو ان کے مطالبات تھے وہ الہدگی والے تھے انہیں ان points پہ election ہی نہیں لڑنے دیا جانا چاہیے تھا جب انہوں نے ان points پہ election لڑا ہوا وہ اکثریت لے گئے اب وہ کہتے ہیں ہمیں آنا چاہتا ہوں لیکن جو background پہ جو reports تھیں intelligence کی reports تھیں وہ یہ تھی کہ محصوف جو ہیں وہ بقاعدہ انڈیا سے رابطے میں ہیں اتاکہ ہمارے سیاستدان کے بارے میں آئین تالبوٹ آئین تالبوٹ پاکستان کا نہیں تھا دیکھیں فوج ہماری فوج کا یہ علمیہ تو رہا ہے ماضی کے اندر کہ جس کو ہم نے target کرنا ہوتا ہے اس کو مقدار بنا دے جانگیری صاحب آئین تالبوٹ پاکستان کا پاکستانی تو نہیں تھا نا آئین تالبوٹ پاکستانی نہیں تھا اس نے اپنی بک پاکستان مارڈرن ہسٹری میں لکھا ہے کہ شیخ مجبر امان سکسٹی ٹو سے انڈیا کے ساتھ رابطے میں تھا خفیہ رابطوں میں تھا اور سکسٹی فائیو کے جنگ کے دوران سکسٹی فائیو کے جنگ کے دوران بھی اس کے رابطے تھے انڈیا سے ہسٹری جاتی ہے نا کہ جس کو ہم نے بدنام کرنا ہم کہتے ہیں اس کے تعلق ہر انڈیا سے چلیں وہ تو پرانی بات ہوئی نا میں آپ کو تازہ بتاتا ہوں دوہزار گیارہ میں بنگلہ دیش کی اسیمبلی میں کھڑے ہو کے وہاں کہا جاتا ہے کہ اگر تلہ سازش کیس کے حوالے سے کہ اس وقت جو ان کے ڈپٹی سپیکر بعد میں منتخب ہوئے شوکت علی انہوں نے اسیمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ ہم انڈیا کے ساتھ رابطے میں تھے اور وہ جو کچھ تھا ٹھیک تھا اور وہاں ان کے ایک اور لیڈر سردار توفیل پوائنٹ آف آرڈر پہ کھڑے ہو کے بنگلہ دیش کی اسیمبلی میں کہتے ہیں کہ ہم شوکت علی آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کن کو جن کے خفیہ رابطے تھے انڈیا کے ساتھ ردیس صاحب سے لے لیتے ہیں یہ بات جی ردیس صاحب دیکھیں جب یہ الیکشن ہوا ہے تو الیکشن کے فوراں بعد ساری کی ساری سیاسی پارٹیوں نے یہ کہا کہ یہ مجیب الرومان کا حق ہے اس کو حکومت دی جائے دینی چاہیے جماعت اسلامی عوامی جو آپ نام لے جس سب پارٹیوں نے مستید مہموس صاحب تھے جاتی اور باقی نیشنل پارٹی باقی پر اس پارٹی کے باقی سب نے کہا تھا نہیں سب پارٹی بھی کہتی تھی لیکن وہ اقدار میں حصہ مانتی تھی لیکن وہ ڈیلیج ہو رہا تھا وہ جواد دوسرا یہ تھا کہ ایک جنرل جایا خان صاحب چاہتے تھے کہ پریزیڈنسی کی ان کو اچھا خواہش تھی خواہش میں ہے کہ میں ان کو یقین دیا نہیں کہا جائے کہ یہ ہی پریزیڈنٹ رہیں گے اب ان دونوں میں سے جو کروائے گا وہ اس کے ساتھ جائیں گے تو یہ اثر میں ایک یعنی وہ اقدار کی حوث نے اس کو مارا لیکن تاریخ کا ایک جبر یہ بھی ہے کہ جب ساری سیاسی باتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ الیکشن جیتا ہوا ہے اس کو آپ دے دیں اقدار دے دیں اچھا کیا ہوتا دو کرنسی یہ فلان فلان محکمہ جو ہے ملک تو رہتا ہے ملک تو رہتا ہے اس وقت کچھ لوگوں کا یہی خیال تھا کہ ٹھیک ہے اگلا تو ہونا ہے لڑائی کرنے کی بجائے اگر آرام سے بیٹھ کے کوئی برکنگ ریلیشنز بنا دی جائے اور دوسرا ہوتا ہے کہ جب آدمی حکومت میں آتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ کیا معاملات آتا ہے دیکھر میں تو آدمی بڑے بادے کرتا ہے لیکن یہ ہے کہ چلنے دے نا تو اس کو یہ معاملات تھا اب ہوا یہ کہ جو ہی وہاں فوجی اپریشن شروع ہوا مشرقی پاکستان کے اندر اور وہاں بھارت نے انڈیا نے اس کے اندر بداخلت کی تو پھر یہ حب الوطنی کا ایک مسئلہ بن گیا وہ لوگ جو چاہتے بھی تھے کہ مجید برمان کو ایک صدار دیا جائے اب چونکہ وہ انڈیا کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے ہمارے ایک اداکیے کے اندر تو اب نہیں کہہ سکتے تھے کوئی بھی صحیح بات ہے کیونکہ اس وقت یہ تھا کہ ملک کو بچا ہے ابھی فوج لڑ رہی ہے اور فوج کے تو بیک پہ رہن ہے بہت تاریخ کا حصہ تو ہے یہ تاریخ کا حصہ یہ تو اس لیے یہ اثر تاریخ کا جبر تھا کہ ہم اس وقت وہ جو حب الوطنی کے چکر میں ہم نے مرگ گما دیا بہت کو صحیح بات کیا کچھ حب الوطنی اور کچھ حوث بھی تھی نا ہم میں سے ہر کوئی حوث تھا اور پھر تھوڑا سا یہ ایک بھی نظر آتا ہے کہ نوے ازار فوجی وہاں پر ہمارے موجود تھے انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے اس ٹراجیڈی کی بھی ہمیں بڑی کمزوری نظر آتی ہے کہ نوے ازار فوجی موجود ہوں آپ کے اور آپ جو ہے ملک نہیں بچا سکے اور آپ نے ہتھیار ڈال دیئے تو بلہ بلہ اس کے اندر یہ نظر آتا ہے کہ بڑی کمزوریاں تھی اس پورے فیصلے کے اندر تو آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ آج کی اس گفتگو کو ہم یہاں پر سمیٹتے ہیں اور ہم ان نائنٹین سیونٹی ون تک ہم پہنچ چکے انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر پاکستان کی نائنٹین سیونٹی ٹو سے انشاءاللہ دوہزار اننس تک کا سفر ہم تے کریں گے اور جب ہم اس سفر تک پہنچیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا مماثلت ہے ہمارے اس پرانے دور کے اندر اور آج آنے والے گزرے کے در کیونکہ بارال ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک رولور کسٹر رہی ہے جمہوریت کی لیکن ہمارے تذیعہ کرنا بہت ضروری ہے آپ دونوں ایک دفعہ بہت شکریہ ایک دفعہ پھر تو ناظرین آپ کو امید ہے کہ پروگرام ہمارا پسند آیا ہوگا آج کا سفر ہم نے انیس سو سیتالی سے انیس سو اکتر تک کیا اور آپ نے دیکھا کہ جناب بنگلہ دیش الگ ہو چکا ہے اور مجیبی رحمان نے جو ہے وہ وہاں کے پرائم منسٹر بن گئے اور حکومت وہاں پر انہیں سمال لی ہے اور ہماری ناغبت اندیشیوں ہمارے جمہوری سفر کے اندر ہماری کمزوریوں کے نتیجے میں ہم مسلسل ملک کو نقصان پہنچاتے رہے ہیں تو ناظرین ہم اگلی قسط کے اندر اس پروگرام کے پار ٹو کے اندر آپ کو ہم 1972 سے 2019 کی طرف لے جائیں گے اور اس دوران جو جمہوریت کا سفر رہا ہے اس حوالے سے گفتگو گئی لیگا تو انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر عارف جہنگیری اسی پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوگا اس وقت تک کے لئے جازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا ماننا ہے کہ کھانوں سے صرف سہت ہی نہیں رشتے بھی بنتے ہیں محسوس کیجے دیسی کھانوں کی تازہ مہک village taste the true traditional پاکستانی کیزین جہاں نہ صرف پاکستانی روایتی کرہائی اور ویکنڈ بریکفرس اور دنر بفے ہوتا ہے بلکہ village کا ماحول بھی ہے تجربے کار پاکستانی شیف کی بنائی ہوئی سپیشل کرائی اور بار بیکیو ایک بار پاکستان کی روایتی کھانوں کا مزہ لینے ضرور آئیے پارٹیز اور کیٹرین کے سپیشل پاکیجز کیلئے رابطہ کریں 905-232-3663 village taste 4141 Dixie Road, Mississauga Hello, I'm Zesi Farhan from CityScape Real Estate I love to help people in buying or selling their property I've been helping buyers and sellers for a fair bit of time now before becoming a realtor I was in insurance and risk management since 2005 through my profession I do get this opportunity to meet awesome people and I really cherish these relationships for the first five years we got kicked out of every record company we applied to but quitting was never an option and three years later our second album won us MTV India Artist of the Year we knew we were doing something really special when Josh became the brand ambassadors for Samsung Pakistan with three national campaigns and it still amazes us that many of our fans still don't know we're Canadian and it still amazes us still don't know we're Canadian If you have any car accident you need to have a better lawyer and we're with champion David Himelfarb Hi, I'm David Himelfarb managing partner of Himelfarb-Przanski LLP we are personal injury lawyers in Toronto, Brampton all over the GTA and we speak your language we have a wonderful community liaison Anjum Qureshi If you have any car accident we call it 416-570-0157 Are you planning on buying selling or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker then look no further call Noma today list your home and start packing honest, reliable and a top negotiator give your attention to Noma over 10 years offers a Canadian real estate market experience invest in new construction projects with day one price call Noma Bobber today at 647-962-0007